فیصل ٹی وی کے محسس ناظرین السلام علیکم ناظرین اگر دیکھا جائے قدرت اسی کو بادشاہ رکھتی ہے جو اپنی بادشاہ اور دردبے کو قائم رکھ سکے بعض اوقات ہم قدرت کے فیصلوں کی حکمت نہیں سمجھ باتے اور ان پر سوالات اٹھاتے ہیں شیر اور ٹائگر دونوں فیملی کے سب سے بڑے ممبر ہیں انہانہ کے دیکھا جائے طاقت میں ٹائگر شیر کو مات دے سکتا ہے ایک طرف شیر ہے جس کو جنڈ مر رہ کر عشو عشرت کی زندگی گزارنا اچھا لگتا ہے دوسری طرف ٹائگر ہے جو ایک چالباز شکاری ہے اکیلے رہنا اور اکیلے ہی شکار کرنا اس کو اچھا لگتا ہے ناظرینی قرامی ٹائگر شیر سے دیکھا جائے تو کم نہیں مگر شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ کیوں بنایا گیا اسی سوال کو گرائی سے دیکھیں گے اور دونوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو آئی تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے چلیں آئیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں شیر اور ٹائگر دیکھنے میں بے شک ایک جیسے لگتے ہوں مگر طاقت خصوصیت اور جسامت کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں دوستو ٹائگر دنیا بھار میں جوائن ٹائگر کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ یہ قد میں سب سے بڑے ہوتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے وائل کیٹس ہیں ان وائل کیٹس میں چیتا لپٹس بھی شرکت کرتے ہیں جو کہ بہت ہی چلاگ اور پھرتیلے ہوتے ہیں آج ہم دونوں کے ہیبیٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے دوستو شیر اور ٹائگر دونوں گنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں ٹائگر میدانی علاقوں مثلا انڈیا سائیبیریا بغیرہ میں رہتے ہیں دونوں کی ایک قابلیت تو ماننے پڑی گی قدرت نے انہیں کمال کی ہنٹنگ سکیل دی ہیں جن کا کوئی توڑ نہیں انہیں شکاری رویہ کی وجہ سے لوگ انہیں خطر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے پرانے وقتوں میں ان جنوروں کو پوری طرح مارا گیا ہے دوستو ٹائگر ایک باری جسامت اور پھرتی کے ساتھ اس کے اوپر کالی پٹیاں ہوتی ہیں اپنی شکل اور رویہ کی وجہ سے جب جنگل میں یہ چلتا ہے تو اتنا ہی خوفناک اور خطرناک لگتا ہے اس کے برعص شیر کا جسم سادہ اور بورے رنگ کا ہوتا ہے اس کے جسم پر کوئی پٹیاں نہیں ہوتی لیکن میل شیروں کی گردنوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور یہ ان کو بالکل یونیک اور خوبصورت لکھ دیتے ہیں اس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں جو اپنے شکار کو جکڑنے کے کام آتے ہیں دیکھا جائے تو یہ طاقت میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ طاقتوار ہوتا ہے ناظرینی گرامی امید کرتے ہیں دلچسپ معلومات سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے پیارے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ نیگے مان تک اپنے پیارے دوستوں کا خیال رکھیں تک اپنے پیارے دوستوں کا خیال رکھیں موسیقی